ہلو ایوریون ویڈیو پلیٹ فارم پہ آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید ہے کہ آپ بہت اچھی ہوں گے پیارے دوستو آہ 27 اگست اور 27 اگست 2023 کے ہریانہ کرنٹ افیر اس پرٹیکلر ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں آپ سبی کو رادے رادے اگر آپ نے ابھی تک سٹار آئی کیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریے گا اپنے دوستوں کو شیئر بھی کر دیجئے گا کل آپ سے سوال کیا تھا اس کا صحیح جواب کیا ہوگا کہ حال ہی میں کس نے نیشنل فلم آورڈ 2023 میں بیسٹ چلڈرن فیچر فلم آورڈ جیتا ہے تو بیسٹ چلڈرن فیچر فلم آورڈ ابھی حال ہی میں جیتا ہے کس نے جیتا ہے تو اس سوال کا جو ٹھیک انصر رہے گا وہ ٹھیک انصر کیا تھا منیس سینی جو کی ہریانہ کے مہندرگڑ سے سمبندی تھے یہ بات آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے خیر آگے جاتے ہیں اگلا سوال ہمارا ہے کسن تو خیر میں نے نہیں بنایا اس کے لئے سمپل سی بات ہے کہ اس بار سال 2023 کو ہم لوگ سری ان کے روپ میں منا رہے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہو ملٹیئر کے روپ میں سیلیبیٹ کر رہے ہیں اس میں کیا کیا آتا ہے اس میں جوار آتا ہے اس میں باجرہ آتا ہے اس میں مکہ آتا ہے ٹھیک ہے ایکچولی ان میں کیا ہوتا ہے اس میں گلوٹین مطلب گلوٹین اس میں ہوتا ہی نہیں ہے فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے پروٹین بھی ہوتا ہے ہڈیوں کو یہ مضبوطی دیتے ہیں اور وجن کو کم کرنے میں سب سے اچھے مددگار ہیں یہ آپ کے جوار حالانکہ اب کہیں گے سر جوار بھی کوئی کھانے کی چیز ہے تو ایکچولی کیا ہے کہ یہ مکس کر کے پہلے کے جمانے میں لوگ روٹیاں کھایا کرتے تھے جوار کی بیسے تو ٹھیک ہے گھر میں اگر بوجر کوئی ہے تو ان سے پوچھنا پہلے گہوں اتنی نہیں ہوتے تھے جوار باجرے کو ہی پریفرنس دی جاتی تھی آج کل ایک مکس دہان کا کلچر چل رہا ہے جیسے ہمارے گھر میں میں بتا رہا ہوں کی جیسے جوار ہے باجرہ ہے موٹ ہے چنا ہے گہوں ہیں باجرہ یہ سب چیزیں اسے مکس کر کے پیس کے اس کا آٹا حالانکہ اب دیکھیں گا سیدھے طور پر روٹی کھائی جائے اگر سٹارٹنگ میں کھاتے تو بڑی ویرڈ لگتی تھی بہت ہی مطلب کیا ہی کھا رہے ہیں عزیب سا محسوس ہوتا تھا لیکن اب دیرے دیرے عادت ہو گئی ہے اور جنویلی ایفیکٹیو ہے کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا اب یوں تو نہیں کہ آپ کہیں گے سر کیا فرق ہوا ایسا تو نہیں ہے کہ سنگھ نکل گئے میرے یا میرے پونچھ اگئی ہو تو کچھ فرق ایسا تو کچھ نہیں ہے تو وہ نورمل ہی لیکن ہاں مطلب بوڑی کے اندر اگر دیکھا جائے تو جاہر سی بات ہے کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہے اور نیچرل ہی ہے دیکھا جائے تو ٹھیک ہے نا ایمینٹی پاور ٹھیک ٹھیک بنی ہی رہتی ہے ہاں چلیے آگے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ دو ہزار تیئیس کو ویسے ملے ٹیئر کی روپ میں سیلیبریٹ کری رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے نا تو آپ یہ بھی بات یاد کر لی جئے گا کہ دو ہزار تیئیس کو ملے ٹیئر تو منائی رہے ہیں ہم لوگ اس کے علاوہ انتودین نیروگی ورس بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ دو ہزار تیئیس کو ٹھیک ہے ایک کرنٹ افیر سیدھا تو نہیں بنایا پر ویسے بتا رہا ہوں کہ اکلانہ کے اندر گیارہ کروڑ تیسٹھ لاک روپے کی لاغت سے آدھونک پی ڈیو ڈی ریسٹ ہاؤس بنانے کے ابھی حالی میں گوشنا کی گئی ہے اکلانہ ہسار جلے کی ریزاو سیٹ ہے یاد رکھنا آپ لوگ اچھا مجھے ایک بات بتانا تھوڑے دن پہلے میں نے کرنٹ افیر پڑھایا تھا اکلانہ کا کونسا گاؤں ہے جس کو تھوڑے سمیں پہلے ہی ریزاو ویلیج یا سرکشت گاؤں کے روپ میں گوشت کیا گیا ہے بتانا کمنٹ میں آپ لوگ اس کے لئے اور یہ گوشنا ایکچولی یارہ کروڑ 63 لاکھ روپے والی ہے ہریانہ کے سرم منتری ہے انوب دھانک ان کے دوارہ کی گئی ہے ٹھیک ہے کانون منتری تو ہریانہ کے جے پی دلال ہے حالی میں ٹیانہ فگاٹ نے انتراشتی شوٹنگ چیمپنسپ میں میڈل کی ہیٹرک لگائی ہے ٹیانہ فگاٹ ہریانہ کے کون سے جلے کی رہنے والی ہے تو یہ ہریانہ کے رہنے والی ہے گروگرام ڈسٹک کی یعنی آپشن نمبر سی اس سوال کا بلکل ٹھیک رہے گا گروگرام جلے کی ہے ٹیانہ فگاٹ سائبر سیٹی جس کو کہتے ہیں گروگرام اور اس کے ڈی ای وی کی سولہ سال کی بچی ہے یہ ٹیانہ فگاٹ انہوں نے انٹرنیشنل شوٹنگ چیمپینسپ میں میڈل کی ہیٹرک لگائی ہے ازربیزان کی رازدھانی واقو سیٹی کے اندر چل رہا ہے سینئر ورڈ شوٹنگ چیمپینسپ وہاں پہ ٹیانہ فگاٹ نے اپنے بہترین پردرشن کر کے 50 میٹر فری پسٹل ٹیم ایونٹ کے اندر جو گولڈ میڈل پر نیسان شوٹنگ جو چیمپینسپ ہے اس میں انڈیا نے ٹوٹل چھ گولڈ تین کانشہ جیت کر اپنی مضبوط اپستتی ابھی تک کے لئے درج کروائی ہے ٹھیک ہے اور مصر کے اندر 2022 میں جونئر ورڈ شوٹنگ چیمپینسپ میں ٹیانہ نے کانشہ پدک جیت ورڈ چیمپینسپ میں میڈل جیتنے کا ابھیان کی سروعات کی تھی انہوں نے سب سے پہلے یہ ہریانہ کے گروگرام سے ہے گروگرام کو یاد ہوگا تھوڑے کرنٹ پڑھایا تھا میں کہ منشوریشن سیف سیٹی بنا ہے یہ منشوریشن پیڈ فری سیٹی بنا ہے یہ انڈیا کا نئی ورڈ سب سے پہلا یہاں پہ جو وومن جیسے بس میں جا رہی ہے اور وہاں پہ سینیٹری نیپکن پیڈ جو ہے گرلز یا وومن کو بلکل فری ملیں گے تو یہ ایک کافی اچھا انیشییٹیو ہے حالانکہ یہ آپ یورپ کا کنٹری تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس کنٹری کا نام ہے سپین انڈیا میں کیرل ایسا سٹیٹ ہے یہ بھی بات آپ یاد کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹس فیڈریشن جس کو ISSF کہا کرتے ہو آپ لوگ پیچھے بینر میں لکھا دیکھ بھی رہا ہوگا انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹس فیڈریشن اس کا ہیڈوکارٹر کہاں پہ ہے اس کا ہیڈوکارٹر زرمنی کے اندر میونک سہر میں ہے تو یہ بھی بات آپ یاد کر سکتے ہیں چلیے آگے جاتے ہیں اگلا سوال ہے کہ حالی میں حریانہ راجیہ کو 461 کروڑ روپے کے کتنے نئے پروجیکٹ کا توفہ ابھی حالی میں ملا ہے تو حریانہ راجیہ کو 461 کروڑ روپے کے ٹوٹل آٹھ پروجیکٹ کو ابھی حالی میں ایک نیا توفہ ملا ہے یہ آٹھ پروجیکٹ کے اگر بات کی جائے تو اس میں چار بڑے راج مارک کا مضبوطی کرن ہے دو اس میں فلائی آور ہے اور دو نئے ریلوے بریج اس میں سامل کیے گئے ہیں تو حریانہ کے اندر مہم سے کلانور اور آگے گاؤں بیری تک سڑک کو مضبوط کیا جائے گا جس پہ لگ بگ 51.62 کروڑ روپے خرچ کیا جائیں گے ایسے ججر سے کوستلی روڈ کے مضبوطی کرن کے لیے 60.89 کروڑ روپے نو سے پلول کے لیے 137.57 کروڑ بنایا جائے گا جس پہ 65.88 کروڑ روپے کی لاغت آئے گی اس کے علاوہ پانی پت سفیدو جیند بھیوانی روڈ پر جو لائن چینل ہے وہاں پہ ایک نئی فلائی آور کا نرمان کیا جائے گا جس پہ تقریبا 26.47 کروڑ روپے جو ہے جیند پانی ریلوے سیکشن ہے یہاں پہ 73.24 کروڑ روپے کی لاغ سے نیا ریلوے بریج بنایا جائے گا پانی پت جلے میں ورطمان ریلوے اور بریج کے ساتھ پانی پت جی ٹی روڈ سے ڈاہر کی اور ایک نیا فلائی اور کا بھی نرمان کیا جائے جائے 23 اگست 2023 کو ہریانہ کے اپ مکہ منطری نے نیو ڈیلی میں نیشنل کابیٹل ریجن پلاننگ بورڈ کے پروڈ سیکشن این مانیٹرنگ گروپ ون کی 63 بیٹھک ہوئی تھی اور اس کے دوران جو نا ان کا فائنل ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا تھا اپنے مونسون پانچویں کلاس کے بچوں کے پارٹ گروپ میں یعنی آپشن نمبر اس سوال کا ای ٹھیک رہے گا مہادیم سکشہ ویبھاگ کے لیٹر میں لکھا گیا ہے مہاراج اگر سین جیون جو پڑھا جائے پانچویں ککشا کے اندر 6 جولائی 2021 کو سماج اگر سماج ان کی بیٹک ہوئی تھی اور یہی بیٹک کے اندر ایک مانگ رکھی تھی سکولی پارٹ اکرم ہے وہاں پہ ایڈ کیا جائے 26 جولائی 2021 کو ویدھان سبھا ادیق میں مانگ مکھے منتری منوحر لال کے سامنے رکھی بھی گئی تھی اس کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور اب بھی انہوں نے دی ہے مہار اگر سنجی کے نام سے حریانہ کا حسار کا ائرپورٹ بھی ہے مہار اگر سنجی انٹر ائرپورٹ کا نام دیا تھا 2021 کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو 23 اگست 2023 کو میڈیا سے فائنل جانکاری جانکاری پڑھائی جائے گی ٹھیک ہے پوائنٹ بھی آپ کو یاد رکھ رکھ راج سیکشک انساندھان گرو گرام اندر دور سمار ہوتا ہے آپ لوگ HSSE PGT کا کریس کورس اس کے لابا کمپیوٹر ہریانہ گروپ D اور چندگڑ پی آرٹی کا بیچ سٹار IQ اپلکیشن سے لے سکتے ہیں میں آپ کو ملوں گا کل سوال ہے ہریانہ سوشل ریل فیر بورڈ کے چیئرمن کون بنے ہیں تو بتائیے اس کے بارے میں وستار سے stay happy stay healthy and جڑے رہیے گا آپ سٹار IQ YouTube چینل سے